السلام علیکم and welcome back to YBR کی دنیا تو کیا حال ہے جی آپ سب کی امید ہے کہ آپ سب بلکل خیر خیلیہ سے ہوں گے تو آج ہی ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ YBR 1 to 5 جو ہے وہ ہونڈا CG 1 to 5 سے سپیڈ میں جو ہے وہ کم کس بجہ سے ہے تو ہم بات کریں گے کہ کن کن بجو ہاتھ کی وجہ سے YBR جو ہے نا وہ ہونڈا 1 to 5 سے سلو ہے اور ہم میں آپ کو یہ بھی ایک ٹپ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے YBR کو ہونڈا CG 1 to 5 کی طرح مطلب اسے اگر آپ نے ریس لگانی ہے کسی طرح اور آپ جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ٹپ دوں گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پیدی ریزن جو ہے وہ جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے جس کی شیپ ہونڈا CG 1 to 5 کی شیپ جو ہے وہ بلکل ہی سلم اور سمارٹ سی ہے اس کو ائر ریزنس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی بلکل بہت زیادہ سلم سا بائک ہے کوئی ایکسٹر چیزیں نہیں لگی ہوئی تو اس وجہ سے بھی یہ نا سوڑا فاسٹر بائک ہے یہ آپ YBR کی باڈی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہیوی بلکی ٹائپ ہے اور یہ اس کی ائر سکوپ جو ہیں یہ آپ جو ائر سکوپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ بھی بہت زیادہ جا کہتے ہیں ائر کو نا ریسٹرٹ کرتے ہیں تو ہائی سپیڈ بھی نا یہ اس وجہ سے تھوڑا سا YBR جو ہے ہونڈا CG 1 to 5 سے سلو ہو جاتا ہے تو جی پہلی ریزن تو یہ تھی کہ YBR کی باڈی جو ہے وہ تھوڑی ہیوی ہے اور ائر ریزسٹنس جو ہے YBR میں بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بائک جو ہے وہ ہونڈا CG 1 to 5 سے تھوڑا سلو ہے تو آپ سیکنڈ ریزن کی بات کریں سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے جو ہے ڈسک بریک لگی ہوئی ہے تو ڈسک بریک ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بریکنگ پاور جو ہے وہ بہت ہی مزے گی ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں سپیڈ پر بھی جو ہے افیکٹ کرتی ہے تو ایسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ڈسک بریک اب جب ہم فرنٹ ویل گھوماتے ہیں نا تو تھوڑا تھوڑا جام جام سے چلتا ہے کیونکہ وہ ڈسک پیڈ جو ہے وہ ڈسک پلیٹ کے جو ہے نا ساتھ ہلکا ہلکا ٹچ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک یہ بھی ریزن ہے کہ وائی بی آر جو ہے تھوڑی سی اس کی ہونڈا سی جی بان ٹو پیف سے سوڑ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے تو یہ تھی جی سیکنڈ ریزن اور نام آپ بات کرتے ہیں تھرڈ ریزن کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ٹائر ہے ہونڈا سی جی بان ٹو پیف سے لینٹھ میں بھی زیادہ ہے اور ویٹھ میں بھی جو ہے وہ زیادہ ہے اگر میری کوئی بات غلط ہو رہی تھا مجھے کمیٹس میں چیک بھی کر سکتے ہیں تو ٹائر جو ہے ہونڈا سی جی بان ٹو پیف کے سمال ہونے کی بجل سے اس کی جو پک ہے اس میں انکریز آتا ہے کیونکہ جتنا ٹائر سمال ہوتا جائے گا اتنی ہی اس کی پک میں اضافہ ہوتا جائے گا لیکن روڈ گریپ پہ جو ہے کمپرومائز کرنا پڑے گا روڈ گریپ جتنا ٹائر چھوٹا ہوتا جائے گا اتنی ہی روڈ گریپ خراب ہوتی جائے گی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جاما ہوای بی آر کی انجن کی پاور ہونڈا سی جی وان ٹو پیف سے زیادہ ہے جی ہاں آپ کو یقین نہ آورا ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا گوگل پر سارج کر کے ٹاک جو ہے وائی بی آر کی ہونڈا سی جی وان ٹو پیف سے زیادہ ہے اور پاور جو ہے وہ اصل ٹارک ہوتی ہے ہورس پاور اور چیز ہے ٹارک اور چیز ہے جس بائک کی ٹارک زیادہ ہوتی اس بائک میں پاور زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی مشینریہ ہو بائک ہو کار ہو جس چیز کی ٹارک زیادہ ہوگی اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے اور ہورس پاور ہوتی ہے جس بائک کی ہورس پاور زیادہ ہوگی تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی تو یہ جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وائی بی آر کی جس کی وجہ سے جو ہے نا وائی بی آر تھوڑا سلو ہو جاتا ہے اور ہورس پاور میں بھی فرق ہے ہورس پاور ہونڈا کی زیادہ ہے اس مجھے سے بھی جو ہے وائی بی آر جو ہے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے تو میں آپ کو ٹپ دوں گا ہنڈ میں اس سے آپ کی ہورس پاور بھی انکریز ہوگی ہونڈا سی جی بان ٹو فائب جتنی تقیباً ہو جاتی ہے اس سے وہ کافی لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن جن لوگوں کا نہیں پتا وہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی پاور میں بہت در ڈیفرانس آ جاتا ہے ریزن ہے وہ آپ کو شاید کسی نے بتائی ہو اور وہ ریزن یہ ہے کہ ہونڈا سی جی بان ٹو فائب کے فور گیرز ہیں تو سب سے بڑا جو ہے ایڈوانٹیج ہے فور گیرز کا کہ وہ جو ہے ان کی جو گیر ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اب عام انفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وائی بی آر کے پانچ گیر ہیں اور ہونڈا کے چار گیر ہیں تو وائی بی آر کے جو گیر ہیں عام الفاظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہونڈا سی جی بان ٹو فائب سے چھوٹے ہیں کیونکہ فائب گیرز ہونے کے وجہ سے گیر ریشو جو ہے وائی بی آر کی کم کم رکھی گئی ہے اس وجہ سے بھی ہونڈا سی جی بان ٹو فائب پک میں جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے ہونڈا سی جی بان ٹو فائب کے فور گیرز کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جو ہے فرسٹ گیر سیکنڈ ڈیر اس کے نا بہت بڑے بڑے گیر ہیں تو وہ ہم جتنے میں تھرڈ گیر میں سپیڈ پکڑتے ہیں وہ سیکنڈ گیر میں پکڑ لیتا ہے تو یہ ایڈوانٹیج ہے فورس گیر کا ہے کہ وہ سپیڈ جو ہے وہ جلدی پکڑ لیتا ہے اور ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں سموتھنس نام کی ویسے بھی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کا انجن بھی ایسا ہے بہت پرانی ٹکنالوجی اگر اس میں وائبلیشن وغیرہ تو بہت زیادہ ہیں تو اوپر سے چار گیر کے وجہ سے اور وہ انکمپوڑیبل ہو جاتا ہے جو فائیو گیرز والا ہے میں نے سنا ہے وہ کچھ اس سے بہتر ہے ایک میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو چار گیر والا جو ہے وہ پانچ گیر والوں سے بھی تیز ہے تو یہی ریزن ہے کہ فائیو گیرز اور اور گیرز کا ریزن ہے جس وجہ سے وہ تیز ہے اور نیکسٹ ریزن جو ہے وہ ہے وائبلی آر کی ہائٹ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وائبلی آر کی جو ہائٹ ہے آپ ریل میں دیکھیں گے تو یہ تھوڑا سا نا اٹھا اٹھا بائیک ہے آگے سے آپ دیکھیں گے نا تو اس کی جی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ سپیڈ میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے آپ ہونڈا سی جی منٹ فائل کو دیکھیں ہیں وہ بہت زیادہ نیچے بیٹھا ہوا بائیک ہے اور جتنی بھی ہائی سپیڈ گارڈ جا ہائی سپیڈ بائیک ہوتے ہیں وہ ڈاؤن ہی ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے گاڑیاں بھی ہوتی ہیں ہائی سپیڈ گارڈ ہوتے ہیں وہ بلکل زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہونڈا سی جی منٹ فائل تیز ہے اور جی نیکسٹ ریزن جو ہے اور لاسٹ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہونڈا سی جی منٹ فائل کا کاربوریٹر ہونڈا سی جی منٹ فائل کا کاربوریٹر ہے وہ بہت اور ٹیکنولوجی کا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو پتا ہوگا اس کے اندر جو کارب نیڈل ہوتی ہے اندر وہ ڈائیفرام کے ذریعے ائر کے ذریعے ڈائیفرام اوپر جاتی ہے پھر پیٹرول جو ہے وہ اندر وائی بی آر کے انجن میں جاتا ہے تو اس پروسیس کو ترسا ٹائم لگتا ہے جب ائر کاربوریٹر کے اندر انٹر ہوتی ہے تو ڈائیفرام کو اٹھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن ہونڈا سی جی منٹ فائل میں جو وہ جیسے وائی بی آر میں ڈائیفرام ہے اس میں بھی ویسی ہی چیز ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی تھراؤٹل جو ہے نا وہ تھراؤٹل سے ہے جوڑی ہوتی ہے اس کی جو وائر ہے نا وہ ڈریکٹ جا کے اس نیڈل سے جوڑی ہوتی ہے تو ایسی ہم ریس دیتے ہیں تو نیڈل اسی وقت فوراں تار کے ذریعے وائر کے ذریعے آپریٹ ہوتی ہے اور وہ بہت مطلب ایفیکٹیو ہوتی ہے اور بائک جو ہے وہ انسٹنٹ پک پکڑ لیتا ہے تو یہ یہ تھی جی ناست ریزن امید ہے کہ آپ کو میری کچھ باتیں جو ہیں سمجھ آگئی ہوں گی تو اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو یا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں ضرور کلیر کیجئے گا دوں گا اور آپ بات کرتے ہیں آخری بات پر جو میں نے فرسٹ میں کی تھی کہ وائی بی آر کی ہم سپیڈ کیسے انکریز کر سکتے ہیں آپ سپیڈ کے ساتھ آپ کی پاور میں بھی فرق پڑے گا تو وہ کیا چیز ہے وہ ہے جی ایئر ڈکٹ جامہ وائی بی آر کی سیٹ کے نیچے جو ہے ایئر ڈکٹ لگی ہوئی وہ سارا کام جو ہے وہی خراب کرتی ہے یہاں پہ سیٹ کے نیچے اس کی ایک ایئر ڈکٹ لگی ہوتی ہے وہ جو ہے ایئر کو بہت رسٹکٹ کر دیتی ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بائک تھوڑا سموٹھ رہتا ہے اور دیس ایڈوانٹیج یہ ہے بائک جو ہے سموٹھنس میں تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے اور ایک اور دیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تھوڑی سی آواز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تھوڑی بہت مہنیدنس سے چینج آ جاتا ہے لیکن جو پاور ملتی ہے پھر اس لحاظ سے بندے کو یہ آواز جو مازے بھول جاتی ہیں اور جو مزہ آتا ہے ہونڈا سی جی منٹو فائے والے پاور بھی ملتی ہے اور سموٹھنس تو آئی بی آر کی پھر خوبی ہے تھوڑی بہت فرق پڑتا ہے لیکن سموٹھ آئی بی آر رہتا ہے اس کے جب آپ ریموو کریں گے آپ کو ایک بات دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کو ایئر فلٹر جو ہے وہ تھوڑا جدی کلین کروانا پڑے گا کیونکہ جب ایئر زیادہ جائے گی تو جاہیر سے بات ہے ڈسٹ بھی زیادہ جائے گی اور فلٹر بھی ہے وہ تھوڑا جلدی جو ہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے خراب ہو جائے گا پھر آپ اس کو جو ہے کلین کروانا لیجئے گا اور اپنی رائیڈ انجوائے کیجئے گا پاور بھی انجوائے کیجئے گا اور سموٹھنس بھی انجوائے کیجئے گا تو یہ تھی چھوڑی سی ویڈیو آج کی اور یہ بکو ناؤ لکھا ہے اب تو یہ اوقاز ہے باہر ہو گیا سب کی تقریبا اب تو بک کبھی بھی نہیں کروا سکتے ہیں تو یہ چھوڑی سی ویڈیو تھی لائک کر دیجئے گا تاکہ اس سے میری تھوڑی حوصل آپ ضائع ہو اور اگر کوئی آپ کا ہونڈا کا فین ہے وہ کہتا ہے کہ میرا سی جی تیز ہے تو اس کو بھی آپ بھیج دیجئے گا تاکہ اس کو پتا چلے کہ کس کس وجہ سے تیز ہے اگلی ویڈیو تک کیلئی مجھے اجازت دیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ